کیا آپ نے بھی فیروزہ سٹون کو کھوپرہ گری میں رکھا ہوا ہے تو فوراں سے پہلے نکال دیں آپ کا فیروزہ سٹون خراب ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد یاسر اور میرے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ملتی ہے جیم سٹونز یعنی قیمتی پتھروں کے حوالے سے ایتھنٹک اور قیمتی معلومات مزید ٹیم ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا فیروزہ سٹون کو کھوپرہ گری میں رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اور اگر لوگ رکھتے ہیں تو اس چیز کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کیوں فیروزہ سٹون کو کھوپرہ گری میں رکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فیروزہ سٹون کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے جانتے ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں اگر آپ بھی میری طرح فیروزہ سٹون کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کام کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فیروزہ سٹون کی ہم کیا کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے جی آئی اے کی ایک ریپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی آئی اے کو کون نہیں جانتا جیمالوجیکل انسٹیوٹ آف امریکہ تو وہ اپنی ریپورٹ میں لکھتے ہیں کہ فیروزہ سٹون جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر بلکل سٹیبل رہتا ہے اگر اس کو تھوڑی سی ہیٹ بھی لگتی ہے تو یہ اپنا کلر چینج کرنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اگر پانی لگتا ہے زیادہ اور اس کے اوپر اگر کیمیکل سوپس آئلز اور اس طرح کی دوسری چیزیں اگر اس پہ لگتی رہیں گی تو یہ بہت جلد اپنا کلر اپنی صحت اور اپنی چمک کھو بیٹھتا ہے تو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے اور اس کو چمکدار اور صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے آپ زیادہ پانی سے بھی بچائیں زیادہ آئل سے بھی بچائیں اور اس کے علاوہ اس کو زیادہ ہیٹ سے بھی بچا کے رکھنا چاہیے نہیں تو یہ اپنی ہیلنگ پاور اپنی خوبصورتی اور اپنی چمک کھو بیٹھتا ہے لیکن دوستو ہمارے ہاں سسٹم تھوڑا سا الٹ ہے سسٹم ایسی الٹ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی سیلر حضرات ہیں جتنے بھی بیچنے والے ہیں وہ سارے کے سارے فیروزہ سٹون کو ہر ہمیشہ گری میں ہی رکھا ہوتا ہے گری میں کیوں رکھا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ہی مقصد سمجھ جاتا ہے کہ گری میں اس لیے فیروزہ سٹون کو رکھتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد اپنا کلر چینج کریں یعنی بلو سے گرین ہو جائے اور گرین فیروزہ جو ہے یہاں حسینی فیروزہ کے نام سے پہچانا اور جانا جاتا ہے اور اس کا بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے حسینی فیروزہ بلو فیروزے سے زیادہ مہنگا بکتا ہے اسی وجہ سے سیلر حضرات جو ہیں وہ فیروزہ سٹون کو گری میں رکھتے ہیں تاکہ وہ جلدی اس کا کلر چینج ہو جائے یہ اتنا آئل اپنے اندر جس کر لے کہ جلدی سے جلدی اس کا کلر چینج ہو جائے لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری پیکٹس فیروزہ سٹون کی صحت کے لیے بہت زیادہ مذہر ہے اس سے فیروزہ سٹون کی ہیلنگ پاورز اس کی چمک اور اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے میں آپ کے ساتھ ایک اور ریپورٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گا یہ ریپورٹ بھی جیئے یہ کیا اور اس ریپورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ڈیزائربل فیروزہ وہ ہوتا ہے جس کا کلر انٹینس بلو ہو یا میڈیم بلو ہو اور وہ اس کا پلین کلر ہو مطلب اس میں کسی قسم کی پیرائٹ یا کسی قسم کی دوسری کلر انوالو نہ ہو جو کلر میں ایک ہو مطلب اس میں پیرائٹ اور دوسری قسم کی امپیورٹیز موجود نہ ہو وہ سب سے اچھا اور ایک ریٹ کا فیروزہ مانا جاتا ہے تو دنیا میں سب سے جو بہترین کوالٹی کا فیروزہ ہے ایک ریٹ کا فیروزہ مانا جاتا ہے وہ نشہ پور مائن کا وہ فیروزہ جو کلر میں پلین ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا پیرائٹ نہیں ہوتا اس میں کسی قسم کی دوسری امپیورٹیز نہیں ہوتی اور اس میں کسی قسم کا دوسرا کلر بھی شامل نہیں ہوتا جس فیروزے کو ہمارے لوگ رزاکی فیروزہ کے نام سے جانتے ہیں تو یہ دو ریپورٹس تھیں فیروزہ سٹون کی صحت کے اوپر میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے فیروزے کا رنگ تبدیل کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور گری میں رکھئے اگر نہیں کرنا چاہتے تو فوراں سے پہلے نکال دیں کیونکہ اس سے آپ کا فیروزہ سٹون خراب ہو سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ